ملک بھر میں عید الفطر پر بھرپور مذہبی جوش و خروش پاکستان کی تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے رخ پرور اجتماعت ہوئے فیصل مسجد اسلام آباد بادشاہی مسجد لاہور اور دیگر مساجد اور عید گاہوں میں لوگوں کی بڑی تعداد نماز عید ادا کرنے پہنچی فیصل مسجد اسلام آباد میں سعودی عرب اور دیگر ممالک کے صفیر بھی نماز عید ادا کرنے پہنچے اس موقع پر امت مسلمہ اور ملک کی ترقی خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں صدر مملکت آصفری زرداری نے نماز عید الفطر ادا کی ملک کی سلامتی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی صدر مملکت لوگوں سے ملے اور عید کی مبارک بات دی وزیراعظم شہباز شریف نے مارڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی ملک کی ترقی خوشحالی اور امن کے لیے دعائیں مانگی وزیراعظم نماز عید کے بعد لوگوں میں گھل مل گئے عید کے موقع پر صدر مملکت آصفری زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا ٹیلی فانی کرابتا ہوا صدر نے وزیراعظم کو عید کی مبارک بات دی وفاقی وزیراعظم اتا تارر اور حمزہ شہباز نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گڑی خدا بخش میں نماز عید ادا کی نماز عید کے اجتماع میں وزیراعظم مراد علی شاہ قائم علی شاہ اور دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ شہریوں سے عید ملے بلاول بھٹو نے شہید بینظیر بھٹو اور زولی فکار علی بھٹو کے مزار پر حاضری دی فاتح خانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی بات کریں گے کراچی کی جہاں عید الفطر کے پہلے روز ساحل سمندر کی رانکے روز پر پہنچ گئے بچے اونٹ گھڑ سواری اور فور میلر بائک سواری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اسی سے مطالق مزید بتائیں گے نمائدہ دنیا نیوز علی مہدی جی بلکل عید الفطر کے پہلے روز ساحل کی رانکے اپنے عروج پہ ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ساحل سمندر کا عروج کر رہے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ساحل پہ آکے سہر و تفریح کر کے اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرتے نظر آتے ہیں ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے جو کہ نوت کراچی سے آئیے بچے جو ہیں خوب پانی میں نائے ہیں اور خوب گھوڑ سواری کر کے اور سواری کر کے اور دیگر اثر گھر میں تو خوب محضوظ بھی ہوئے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں عید کے دن یہ آکے اتنی انجوائیمنٹ کیے انہوں نہیں آکے اور ان کی فیملی کو کتنا مزہ آ رہا ہے ساحل پہ آکے جی گھڑیا کب سے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ ساحل سمندر پہ اور کیا 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 صبح سے کھیلا صبح سے کھیلا کیا 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 سمندر میں نہ آیا گھوڑے پہ چھرے اوٹ پہ کھیلا یارہ بچے سے آئے ہوئے ہیں صبح سے ادھر ہم نہ آئے تھے اور ایک دوسرے کو ہم نے مارا بھی ہے ایک دوسرے دوبانے یہ کوشش کیا اور سواری بھی کیا بچوں کی آپ نے گفتگو سنی جبکہ خوب عیدی بھی بچوں نے جمع کی دی ہے جو وہ اپنی من پسند چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں وہ اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرتے نظر آ رہے ہیں پیسلا آباد میں بچوں نے عیدی بٹوڑنے کے بعد پاکس کا رکھ کر لیا ہے جناب آق میں بچے جھولے جھولے میں مشہول ہیں ایسے سے متعلق مسید بتائیں گے نمائدہ دنیا نے اس پہ لال احمد آج بلکل عید تو بچوں کی ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے اور بچے آج اس بات کو ثابت بھی کر رہے ہیں آج عید کا پہلا روز ہے عید کی نماز ہو چکی ہے والدین سے عیدی بھی وصول چکے ہیں بچے اور اب جو ہے وہ پارکوں کا رکھ کر لیا گیا ہے اس وقت بچے بھی مارے ساتھ موجود ہیں والدین بھی مارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم بچوں کو یہاں پہ جناب آق لے کے آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب آق جانا ہے یہاں پہ انہوں نے بڑی انجوائے کی ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے ہم نے وہاں پہ جھولے لینے ہیں بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں بیٹا مجھے بتاؤ کتنی عیدی ملی ہے اور ابھی کیا کیا کھا لی ہے چچوں نے ہزار پیئے دیئے تھے اور عیدی دیدی بچے انجوائے کر رہے ہیں اور جناب آق آئے ہیں یہاں پہ جھولے لے رہے ہیں مختلف طرح کے کھانے جس کے اندر چوکلیٹس کھائی جا رہی ہیں کلفیاں کھائی جا رہی ہے کیونکہ گرمی آگئی ہے تو کلفیوں کا سیزن ہے کلفیاں کھائی جا رہی ہیں آئس کریم کھائی جا رہی ہے بچے یہاں پہ بھرپور انداز میں آج کا دن انجوائے کر رہے ہیں جتنی عیدی لی ہے ساری کی ساری یہی پہ خرچ کر کے جائیں گے کوئٹا چلیں گے جہاں عید پر اندے لڑانے کی گیم نوجوانوں میں خاصی مقبول ہے یہ گیم کیسے کھلی جاتی ہے بتائیں گے عبرار احمد جی ہاں بیکل عید کے پہلے روز کوئٹا کے مختلف علاقوں میں میلے لگائے گئے ہیں جہاں پر بچی اور نوجوان یہاں پر مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور عید سے لطفندوز ہو رہے ہیں انہی میلوں میں کوئٹا میں اندے لڑانے کی بھی یہ گیم کھلی جاتی ہے جو کوئٹا میں کافی فیمیس ہے اور نوجوان جو ہیں اس گیم سے خوب لطفندوز ہوتے ہیں یہ گیم کس طرح کھلی جاتی ہے مرسط ایک نوجوان موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ گیم کس طرح کھلی جاتی ہے اور ہارجیت کا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے بلکل عید الفیدر کے تین روز یہ گیم سجائی جاتی ہے جس میں دو لڑکے آپس مہا کے انڈے لڑاتے ہیں جس کے سختی وہ اپنے دانتوں پر مارک چیک کرتے ہیں جس کا انڈہ زور ہوتا ہے وہ انڈہ جیت جاتا ہے جس کا انڈہ کمزور ہوتا ہے وہ انڈہ ہار جاتا ہے یہ کہنا ہے کہ کوئٹا کی نوجوان جو ہیں ان میں یہ گیم کافی مقبول ہے اور نوجوان اس گیم کو کھیل کے کافی انجوائے کرتے ہیں ریسے ایر کا موقع ہو یا رمضان کا موقع ہوئے ان موقع پر خصوصی طور پر یہ گیم کھلی جاتی ہے اور ہار جیت کا فیصلہ جو ہے جو جیتنے والا ہے اس کے خوشی ہوتی ہے اور جو ہارنے والا ہے لیکن اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انڈہ ہار جاتا ہے وہ انڈے دوبارہ خرید بھی سکتے ہیں کیونکہ چوٹے ہوئے جو انڈے وہ لوگ خریدتے بھی ہیں اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے ملتان میں پی ایچ اے کے جانب سے پاکس کو فٹنس سرٹیفیکٹ نہیں دیے گئے بیشتر پاکس بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کی بڑی تعداد تفریز سے محروم ہو گئی ہے ایسی کی کیا وجہ ہے بتائیں گے بیورو چیف نومان خان بابر آج بلکل عید کا پہلا روز ہے اور بچوں کی بڑی تعداد نے مختلف پارکوں کا رکھ کر لیا لیکن صورتحال یہ کہ یہاں پر بیشتر جھولے جو ہیں وہ بند پڑے ہیں فٹنس سرٹیفیکٹ نہیں دیے گئے جس کے لیے سے بچے جو ہیں خوار ہو رہے ہیں جھولوں کی تلاش میں پریشانی کا سامنا ہے یہاں پر صرف ایک میجی شو جو ہے وہ شروع کیا گیا بلکل ملتان ایک بڑا شہر ہے بڑے بڑے پارک ہے جس میں جناب پارک ہے کاسم پارک ہے اور اسی طرح سے شاہ شمز پارک ہے لیکن تینوں جو میجر پارک ہیں یہاں پر جھولے بند پڑے ہیں فٹنس سرٹیفیکٹ دیے نہیں گئے جس کو جواز بنا کر جو ہے اب جھولے بند کر دی گئے بچوں کا مطالبہ یہی ہے کہ عید کے دین جو ہیں کم از کم جو تین دن ہیں یہاں پر جھولے چلائے جائے ہیں ان کو منٹین کیا جائے اور بچوں کو کسی طرح سے مصور تفریف رہا ہم کی جائے بچوں یہاں پر مزے مزے کے پکوان بھی لے کر آئے تھے عیدی بھی تھی ان کے وہ خرچ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن اس وقت پوزیشن یہ کے تمام جھولے بند پڑے ہیں جس کی وجہ سے پشانی کا سامنا بات کریں گے لاہور کی جہاں عید الفطر کے پہلے روز ریلوے سٹیشن پر مسافروں کی عام دورفت کا سلسلہ جاری ہے کوئی لاہور پہنچا ہے تو کوئی عید منانے بچوں کے ساتھ سسرال جا رہا ہے اسے سے مطالق مزید بتائیں گے راہیل علیہ یہ میٹھی عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے عید الفطر کے پہلے روز بھی ریلوے سٹیشن سے مسافروں کے جانے اور آنے کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر یہ فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے جو عید کے پہلے روز اپنے پیاروں کے پاس جارے ہیں ان سے پوچھیں یہ کہاں جا رہے ہیں اور کس کے ساتھ جا کے عید منائیں گے اچھا یہ بتاؤ بچوں بڑے خوبصورت آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کدہ جا رہی ہو نانو گھر جا رہے ہیں نانو گھر جا رہے ہیں بچے آپ کو پتا ہے دادی کے گھر جاتے ہیں نانو کے گھر جا کے خوشیاں مناتے ہیں ہم ایسا فیملی کے سربراہ بھی موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ سسال جا رہے ہیں دباؤ آئے ہیں ویسے ہی خوشی سے جا رہے ہیں خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں عید کے خوشیاں ہاں جا کے بنائیں گے انشاءاللہ ادھر منائیں گے جا کے انشاءاللہ ایک دو دن رہیں گے ادھر ایک دو دن رہیں گے لوگ اپنی عید کے چھوٹیاں وہ اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ دہور اسٹیشن سے ابھی بھی مسافروں کے آنے اور جانے کا سلسہ جاری ہے تاکہ عید جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ منائے جا سکے اچھی میں عید الفطر کے پہلے روز گھروں میں مہمانوں کے لیے خاص انتظامات کیا جاتے ہیں جہاں ایک طرف خواتین کچن میں مصروف نظر آتی ہیں وہیں بچے عیدی کے لیے بے قرار ہیں لبنا ممتاز مزید بتائیں گی عید کا موقع ہو اور مہمانوں کی توازوں کا انتظام نہ کیا جائے یہ کیسے ممکن ہے عید کے روز خاتونیں کھانا کچن میں مصروف ہیں کیونکہ مہمان جو آنے والے ہیں کہتی ہیں عید پر سب کچھ خاص بنانے کے لیے ساری تیاری خود کرتی ہیں کبام وغیرہ شیر خورمے کی تیاری کھیر کی تیاری کس وقت کھیر بنانے ہے کس وقت شیر خورمہ بنانا ہے بڑا مزہ آتا ہے پھر عیدی میں پورے انولپ بنا کر رکھتی ہوں سب کے لیے کس کس کو دینے ہیں پاکستان جیسی عید کہیں اور کہاں عید بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے بھی ایک خاص موقع ہوتا ہے جب وہ اپنوں کے ساتھ خوشیاں باتتے ہیں ابھی میں امریکہ سے آئی ہوں یہاں پر عید کرنے کے لیے اپنی بیٹی کیا تو یہاں کی عیدیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور سارے مہمار آتے ہیں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور بہت سارے کھانے پکتے ہیں عید تو ایک ایسا تہوار ہے کہ سارا سال انتظار رہتا ہے اور رمضان کے بعد جب عید کی خوشیاں آتی ہیں تو وہ اس کا ایک الگی مزہ ہوتا ہے عید ایسا تہوار ہے اپنوں سے ملنے ملانے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے عید پر جہاں سب مصروف ہیں وہیں بچوں کی الگ ہی تیاری ہے مزہ آتا ہے عید پر نینے کپریں ملتے ہیں اور ان کی میچنگ کی جولی پہنتی ہوں اور عید پر جو نینے گیسٹ آتے ہیں ان سے بہت ساری عیدی جوا ہوتی ہے پیر پیر کپرے پہنے دادی نے مجھے آ کر پینگز دیئے اور سب نے مجھے بہت ساری عیدی دیئے اسے مجھے بہت پسندے ہیں عید الفطر کو میٹھی عید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس پر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ خوبصورت اور یادگار لمحات گزارنا پسند کرتے ہیں عید تو تہوار ہے خوشیاں باٹنے اور خوشیاں منانے کا اسی لیے تو زیادہ تر لوگ اس دن کو اپنے عزیزوں قارب کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں کیمرمن شیف اراز کے ساتھ لبنہ امتاز دنیا نیوز کرا جی آگے بھڑے اور آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی ایک گھنٹہ ملاقات کے بعد بشرا بی بی اڈیالا جیل سے واپس بنی گالا روانہ ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کارکنان نے اڈیالا جیل کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے یہ ملاقات ہوئی ہے اور اڈیالا جیل میں ہونے والی اس ملاقات کے بعد بشرا بی بی واپس بنی گالا روانہ ہو گئی ہیں جبکہ پی ٹی آئی کارکنان نے اڈیالا جیل کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے